حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں بس یہی ہے مقام آخری آخری لالا الفت رب کے حضور پیش ہو گئے حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں خاریاں سے دنیا فن کی مشہور شخصیت الفت حسین جو لالا الفت کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں فلم، سٹیج، تھیٹر، ریڈیو اور ٹی وی کے معروف فنکار جو فن کے سلطان سلطان راہی کے بانجے ہیں ان کو فن ورسا میں ان کے ساب زادے بھی گائے کی اور فن اداکاری میں اپنا جواب آپ ہے لالا الفت فن اداکاری کے ساتھ ایک صحافی کے طور پر بھی زلہ بھر میں اپنی پہچان رکھتے تھے بطورے کیمریمن آپ نے اپنی سلطان کا لوہا منوایا سینکون شاگیرد اس میدان میں فہر محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ فر لالا الفت سے سیکھا آپ کا یہ فنی اور صحافتی سفر کئی دہائیوں پر محیط ہے میکمہ ٹیلی فون میں چالیس سال عدمات انجام دی لالا الفت ماہ ٹکنیشن تھے ہر شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر آپ کی موت کی حبر بجلی بن کر گری خاریاں سے اپنی ادارت میں کئی لوکل حبارات بھی نکالے خاریاں کے مسائل کو اجاگر کرنا ان کی اولین ترجیح تھی میدان سیاست میں ان کی وابستگی پیپل پارٹی سے تھی بٹوں کو وہ اپنا لیڈر سمجھتے تھے جیالہ کہلانہ ان کے لیے فہر کی بات تھی مرہوم کی نماز جنازہ میں اور مقتبع فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ریپورٹ فیصل شے ایچ ڈی این کھاریاں موسیقی بس یہی ہے مقام آخری آخری موسیقی